شاہین جس کی پرباز سے زمانہ جلتا ہے جب تک سورج جلتا ہے ڈوبتے سورج اور ڈھلتی شام کے ساتھ یہ شاہین مغرور فضاؤں کو چھوڑ کر اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے اپنے گھر کو لوٹنے والا ہر مکین اس امید سے نیند کی چادر اوڑتا ہے کہ کل پھر ایک نئی صبح کے ساتھ نئے طرح نے بجائے جائیں گے لیکن شاہینوں کے شہر سرگودھا میں ایک گھر ایسا بھی ہے جس کے افراد کے لیے نہ تو امید کی کرنے نئے دن کا گیت گاتی ہیں اور نہ ہی اداسی کی رات کٹتی ہے یہ گھر فاؤنٹین ہاؤس کہلاتا ہے السلام علیکم میرا نام سلمان خالد ہے اور میں یہاں پہ اکتوبر 2015 سے ایز ایڈمینسٹریٹر کام کر رہا ہوں لاہور میں ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے اس میں فور ہنڈرڈ بیٹس کا آسپیٹل ہے دوسرا ہمارا جو اپنا فاؤنٹین آوس کا انسیٹیوٹ کھلا ہے وہ ہے فاروق آباد زلہ شیخ اپورا میں تیسرا انسیٹیوٹ فاؤنٹین آوس کا یہ کھلا ہے آگست 2015 میں اور آپ کے شہر سرگودہ میں فاؤنٹین ہاؤس ذہنی معذور افراد کی بہالی کا فلاحی ادارہ ہے جس کی بنیاد لاہور مینٹل اسوسییشن کے اشتراک سے ڈاکٹر چودری رشید نے 1962 میں رکھی فاؤنٹین ہاؤس کا نام نیو یورک کے ذہنی معذور افراد کے فلاحی ادارے کے نام پر رکھا گیا فاؤنٹین ہاؤس کا نام فاؤنٹین جب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک جو اینا پانی کی دھار نکلتی ہے جو واپس جاب آتے ہیں تو وہ پانی کی بوندے بن کے گٹتی ہیں پانی کی بوندے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں طلاب ہے اس میں سب اکٹھے پھر ہو جاتے ہیں ان بودھوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ بوندے ہمیں عصار اور قربانی اور آجزی اور انکساری سکھاتی ہیں پوری دنیا میں کیوں کہتے ہیں 330 کے قریب انسٹیٹیشنز کام کر رہے ہیں لیکن کسی بھی جگہ اوورنائٹ سٹیک کا انتظام نہیں ہے جیسے ہمارے انڈور پیشنٹس یہاں پہ ہیں یہ صرف پاکستان میں ہے اور یہ اس لئے آج سے بڑا خوشائند ہے اور ہم اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس سرگوڈہ ایک پرسکون جگہ پر واقع ہے اس کو عبادی سے دور نواز شریف کالج کے قریب سرگوڈہ بائی پاس کے کنارے تعمیر کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کا گھر ہے جن کا کوئی گھر نہیں یہاں ایسے افراد کا علاج کیا جاتا ہے جو زندگی کے کسی ایسے ناخوشگوار لمحات میں سے گزرتے ہیں جو ان کی زندگی کو ان کے لیے ایک جہنم بنا دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شدید ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں اور معاشرہ ان کو تسلیم کرنے سے قاسر ہوتا ہے نفسیاتی امراض کے پھیلنے کی جو ایک بسک وجہ وہ یہ ہے کہ پروپر کیئر نہیں مل رہی ہے کیئر کا جب گیپ آ جاتا ہے ہمارے درمیان تو یہ مسائل کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے جیسے دوسرے پیشنٹ کا پیڈیسن دے کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس طرح جو ذنی مریض ہیں وہ بھی ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو فاؤنٹین ہاؤس پناہ دیتا ہے یہ بچارے لوگ گھروں سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹینشن نہیں ملتی ان کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے ان کو ان کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگا کے رکھیں اس کے لئے اور کئی سرویسز ہیں سکول کھولے ہوئے ہیں جو منٹلی ریٹارڈڈ اور منٹلی ایمپیرڈ اور ڈیس ایڈوارڈڈ چیلڈرن کے وہ ہیں موسیقی یہاں پر ان کی طبیعی امداد بھی کی جاتی ہے اور ان کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی توجہ تلخیادوں سے ہٹا کر زندگی کو جینا سکھا سکیں مائی نیم ایز نویزیل اسلام جیٹیڈ فرام پنجاب ڈیویسٹریٹی 2005 ای گوڑ دی اپیڈیمک آف شیزوفرینیا 2011 میں میں نے پروڈکشن میں جو انا ماسٹرز کیا میں یہاں پہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے دوبالہ سے احتیاب ہوکے واپس گھر چلا جاؤں اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں یہاں پر اور کھانے کو بھی بہت اچھا دیتے ہیں کام کریں گے تو آپ زیادہ جلدی ٹھیک ہوں گے کام کی وجہ سے ہی آج میں یہ بور رہا ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سارا کچھ یہ کام کی وجہ سے آپ بیٹھے رہیں گے ایسی فضول سوچتے رہیں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میرا نام نادرشاہ اور کرکٹ کا تو مجھے بہت ہی شوک ہے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کسی کو اب تنگ نہیں کروں گا اور اب ڈرائیونگ کا شوک ہے صبح نو بجے ان کا اسمبلی سیشن کر آیا جاتا ہے جس میں تلاوت کلام پاک تو آج نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں محمد عبیس ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہمی ترانہ بھی گایا جاتا ہے باک سرزمین شاہد بات کیچ مرے عصیر شاہد بات تون شانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان برگزِ یقین شاہد بات اور آخر میں دعا ہوتی ہے اس کے بعد وائٹل سیشن ہوتا ہے جس میں ہر مریض کو اس کی بیماری کے مطابق دوا دی جاتی ہے دس بجے گروپ کانسلنگ ہوتی ہے جس میں ہر میمبر دوسرے میمبرز کو ایک اچھی بات بتاتا ہے جس کا مقصد ان کے اعتماد کی بہالی ہے میری نظر میں دو کانسلنگ کے بغیار کوئی بھی کیس جا رہے ہیں وہ کمپلیٹلی کیور نہیں ہو سکتا اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوتا ہے بارہ بجے ایک بہت ہی خاص تھیرپی میوزک تھیرپی کا احتمام ہوتا ہے جس کا ان کے دل و دماغ پر مصبت اثر ہوتا ہے دن میں تین بار ان کو ایک بھرپور غزا دی جاتی ہے دو پہر کے کھانے کے بعد سب میمبرز دو گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں شام کو دو گھنٹے ان کے کھیل کے لیے مختص ہیں یہ ادارہ چلتا ہے لوگوں کے ڈونیشنز پہ اتیاد پہ اور یہ جتنی خدمات ہیں سب انہی کے ذریعے سے آتی ہیں اس ادارے کا خیال رکھیں یہ ادارہ آپ لوگوں کے لیے سرگودہ ڈویجن کے لوگوں کے لیے بنا ہے پھر یہ گھر رات کی تاریخیوں میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے مکین درد کے بستر پر ارمانوں کا تکیہ لیے ساری رات اس سوچ میں گم رہتے ہیں کہ وہ کس غلطی کی سزا کٹ رہے ہیں موسیقی 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 اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھیں کوئی تو سیکھیں موسیقی 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 موسیقی